سکھر سبیرو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق سکھر کے شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتل دو سو دو روز گزنے کے باوجود گرفتار نہیں کیے گئے صحافیوں کی احتجاجی تحریک جاری حکومت حسین کے عملی طور پر نوٹس نہیں لیا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے نارے لگائے گئے سکھر یونین آف جنرلسٹ کی جانب سے سکھر پریس کلپ کے صدر آصف زہیر لودھی کی قیادت میں سکھر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی لامتی بھو کرتال کا سلسلہ ہفتے کو بھی جاری رکھا گیا اس موقع پر صحافیوں نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شدید نارے بازی کی احتجاج میں نصر اللہ وسی جلال الدین بھائیو سیرش کوکر فریز سومرو اور انزیب ماکو یار محمد سومرو ناصر جعفری ارشاد ڈھنڈن جی ایم شیخ تفیل وسترو ابراہیم سومرانی بابر کھوکر شاہ ولی اکیل قریشی محمد علی سولنگی اسلام دائیو اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر رہنما نے کہا ہے کہ شہی جان محمد مہر کے جامع شہادت کو دو سو دو روز مکمل ہو گئے تاہم سکھر پولیس نے قاتلوں کو تحال گرفتار نہیں کیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے بھی ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا لیکن سکھر پولیس اپنے روایتی غفرت کا اندازہ اپنا اپنا کرکاتوں کو گرفتار کرنے میں سنجیدہ نے ہی رہنما نے کہا ہے کہ جب تک شہی جان محمد کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں نہیں لائے جاتا تب تک جدہ جہد ختم نہیں کریں گے خبر شوار میں کرتے ہیں زلہ بہاونگر کی تحصیل پوٹ آباس سے ہمائی نمائندے موسم کنڈیارہ کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ہائی سکول ایک سو پچاسی سیو اینار میں الویدائی تقریب کا نقاد ہوا جس میں آن نیوز ٹی وی کے نمائندے موسم کنڈیارہ طلبہ ارسازہ اور محسوسین علاقہ نے شرکت کی تقریب سے طلبہ ارسازہ اور صدر پنجاب پیچھے یونین بزرز زلہ بہاونگر راشد محمود ممرا نے خطاب کیا اس تقریب میں جو خاص بات دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی فضولیات لغیویات کی بجائے تلاوت ناتخوانی اور صیرت رسول بیان کی گئی اور پورا سکول تائز آرخت ملوعت کے ایمانی ناروں سے گونجتا رہا صدر پنجاب ٹیچرز یونین زلہ بہاونگر راشد محمود ممرا کے پوجوش اور ورولہ انگیز خطاب نے سامائین میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ وسلم کی محبت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ سامائین تاجدار ختم انبوہ زندہ بات زندہ بات کے نارے لگاتے رہے راشد محمود ممرا نے کہا ہے کہ داروں میں فیرول پارٹی کے نام پر بہودگی فہاشی اور اریانی ناچ گانے کی بجائے اسلامی تہذیب و تمدن ثقافت اور عشق رسالت کو فروغ دینا ہمارا میشن ہے مزی جانتے ہیں ہماری نمائدیں موسم کنیارہ کی رپورٹ کے مطابق جی موسم کنیارہ بتائیے گا مزی جانتے ہیں مزی جانتے ہیں اب رو کرتے ہیں منڈی بہاہدین کا جہاں پر ہماری رمائندے محمد شہباز مغل کی سپورٹ کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کی کال پر آٹھ فیڈریک انتخابات میں عوامی منڈیر چوری کرنے کے خلاف ہلکہ پی پی اکتالیس کی ایم پی اے محترمہ باسمہ ریاض چوہدری اور سابق ایم پی اے ریاض اسکر چوہدری کی قیادت میں محتجاجی ریلی کا انہکارت ریلی کے شرکہ کا جگہ جگہ پر پرت پاکستقبال کپتان عمران خان کے ویزن کو ملنے والا بھرپور عوامی منڈیر چوری کرنے والوں کے خلاف شدید ناربازی مزید اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں منڈی بہاہدین جہاں ایم پی اے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی جو آپ سارے میرے ساتھ الیکشن والے دن بھی ٹیمپین میں بھی اور آگ بھی آپ سارے میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں آپ کی بہت شکریہ بہت 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 انشاءاللہ یہ ہماری ساری جنگ الیکشن کے اندر بھی اور اب بھی جنسی ہے خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب و ریز علیہ صاحب دونوں جنسی ہیں ان کو حق کھلے اور وہ جیل سے نکلیں اور واپس ہمارے بیش میں انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک وہ نہیں آئیں گے جب تک ہمارے سارے ورکر جن کو ناجائز طریقے سے جیلوں میں بند کیا گیا ہے تب تک ہماری یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھی ان کی جنگ لڑیں گے اور باہر بھی ان کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ اور یہ جو منڈیٹ انہوں نے ہمارے سے چوری کیا ہے یہ صرف منڈیٹ چوری کرنا جو ان سے ہے وہ آئین کے ساتھ گتداری کے برابر ہم نے ان سے اس کا بھی سارا اپنا حق واپس لینا ہے انشاءاللہ آپ ساروں کی مدد کے ساتھ اور عوام کی مدد کے ساتھ اپنا حق واپس لیں ان کو ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتے خبر ہے منچن آباز سے جہاں ہمارے رپورٹر عبد الرحمان گروہ چیخ کی رپورٹ کے مطابق چک بیر والا علاقہ منڈی صادق گنج کے مکین وارٹر سپلائی کے لیے نصد بجلی کا میٹر کر جانے کے باعث پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں اہلے علاقہ کی طرف سے وابڑا دفتر منڈی صادق گنج کے سامنے احتجاج کیا گیا ہم ظاہرین کا کیا کہنا تھا آئے گے جانتے ہیں بیل بھریا ہے نا کل ساڑھا میٹر لال ہے میٹر کمرے جی پی آئے ہونا دن ساڑھے کو چابی نہیں تین دن اگے ساڑھے پانی نو ہو گئے نا پانی کونی ہے گا تے سارا پینڈ متاس ریند آئے گا ہے پانی تو ہر بندہ تسا بیٹھا ہے تے اے سانو میٹر نہیں دے رہے کوئی بندہ ایس ڈیو نے ایس وقت کوئی دفت کرچ نہیں چھڑیا ہے بھی جیڑا لوگ آوے ہوندہ کسی کی سمدہ کو کم ہوئے اوہ نوہار جبار دے دے وے لیکن آپ نمبر ہی نہیں کسی دا ٹینڈ کر رہے نہ ایس ڈیو صاحب نہ اکتو جیڑا چھوٹا حمل ہے کوئی باپڈا آلے نے کسی دا نمبر نہیں ہے ٹینڈ کی تک ایس وقت کوئی دے بے دے لو کوئی بندہ مجود نہیں ہے دفتر دے بے اکتو جمیدہ ٹیم ہے کل ہفتہ ہے کل بھی چھوٹی ہے پرسو اتوار ہے پرسو بھی چھوٹی ہے ساڑھے تھی میر بانی کیتی جب سانو میٹر دعایا جاوے ساڑھا ساڑھا بابڈا ایک سین بہاول نگر سے گزارش ہے کہ وہ میر بانی کرے بھی منڈی یا دفتر بھی دوسرے دفتران طرح انہا ملازمہ نو ٹیم دے وے بھی دفتر دے وے آون لوکان دے مسئلے حال کرن پی گیارہ بار چکے نے کوئی ملازم نہیں ہے گا آج نی ویسے اوبرال ہی نہیں ملازم ہوندے میر بانی کیتی جاوے ایک سین بابڈا بہاول نگر سے نوٹس لیا جاوے بھی اتھے بھی کوئی نا کو بندے آمن متاثرین جنہاں کام ہو سکے مہر زفر عباس کے بتیجے کی دعوتی علیمہ پر جہدری نور شاہد نور ایم پی اے پاکستان طریقہ انصاف جہدری سبتر شاکر سابقہ ایم پی اے نون لیگ مزر شاہ انسپیکٹر اور دیگر احباب نے شرکت فرمائی ہماری نمائندہ شاہد اکبال کچی تحصی رپورٹر تاندیوارہ کے مطابق مامو کان جن چاک پانچ سو چودان گاف بے کی مارو سماجی اور سیاسی شخصیت مہر زفر عباس کے بڑے بھائی ڈاکٹر وقاس مزر کی دعوتی علیمہ میں علاقہ بھر سے متعدد سیاسی سماجی شخصیت نے شرکت کی نو بہات تعدلہ کی دعوتی علیمہ کی تقریب گزشتہ روز کمالیہ کے میریش حال میں منعقد ہوئی جس میں سابق میمبر صوبائی اسمبلی چودری محمد سفتر شاکر چودری خالد محمود جج سابق کانسلر چودری محمد بنیامین جج سابق نازم یوسی راجہ مقصود حسین منگلہ ڈیمی رائے ارفات کالیہ رہنما تحریک انصاف مہر احمد رزا ایڈوکیٹ انسپیکٹر پولیس اختر نواز خان بلو سمیت دیگر متعدد نے شرکت کی ہمائیو اختر خان کی جانب سے سیکٹری مرک نسار اوان کوارڈینیٹر سمر رزا رندھاوہ اور کامران تابش وٹو کی ڈاکٹر مہر وقاس منظر بوجیاں چک نمبر پانچ سو چودہ گافے کی شادی میں شرکت کرتے ہوئے خبر شامی کرتے ہیں چندو اللہ یار سے سمیلہ سنی کی رپورٹ کے مطابق بلوچ برادری کی جانب سے سکافتی دین کو بلوچی لباس پہن کر بڑے جوش سے منایا گیا بلوچ برادری نے سکافتی دین پر بلوچی پٹکا واسکوٹ اور مخصوص بلوچی لباس زبطن کر کے ریلی کی صورت میں گشت کیا ریلی کی صورت میں سینکڑو بلوچوں نے عبد المالک بلوچ جلیل بلوچ نواز بلوچ اور راف بلوچ کی قیادت میں سیٹی پریس کلپ ٹنڈو علایات پہنچے بلوچ رہنماوں نے سیٹی پریس کلپ پہنچ کر صدر سیٹی پریس کلپ نیاز خاص ریلی کو پٹکا پہنایا آج ہے مارس کا آفتی دن ہے آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے مولک کے تمام بلوچ بھائیوں کو مبارک بار پیش کرتے ہیں آج دو مارچ بلوچی کلچر دے آج کے دن کے توسط سے پوری دنیا کے ان پرش کے اندر رہنے والے تمام بلوچوں کو مبارک بار اس یقین اس عزام اس سوچ اس پتر کے ساتھ دینا چاہوں گا کہ بلوچ کو اپنے تعلیم پر اپنے ایڈیوکیشن پر اپنے سماجی رواز پر اور اپنے قومی یقیدی پر انشاءاللہ طرح ضرور جان دے گے اور پتی اور یقیدی کو مدارک کرے گے شکریہ سیٹی درس کلپ کی جانب سے ہمارا استقبال کیا ان کے ہم یہاں کی شکر خدا رہو حاصل پور سے ہماری نمائندے یکو برزا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور کرزے ہیون سکول انتظامیہ کی جانب سے تحصیل بھر سے سینتی سکولز ساتویں آٹویں کلاس کے تقریباً دو سب چاہت طلبہ طلبات کے درمیان سکولرشپ امتحانی مقابلے میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن سمیت ٹاپ ٹین طلبہ طلبات کے عزاز میں تقریب مناکت کی گئی ٹاپ ٹین پوزیشن ہولڈر کی اسلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے فرسٹ پوزیشن عزا فاطمہ کو پندرہ ہزار سیکنڈ پوزیشن ابیرہ افزل کو دس ہزار جبکہ تھرڈ پوزیشن لینے والے سائم ندیم کو پانچ ہزار روپے کیش پرائز سے نواز آگیا جبکہ چیف ارگنائزر کے کئرز ہیون سکول ارسلان یوسف کی جانب سے سکولرشپ حاصل کرنے والے طلبہ طلبات کو ادارہ میں داخلہ کی صورت میں تعلیم بکس اور یونیفارم فری دینے کا اعلان بھی کیا گیا اس موقع پر طلبہ طلبات کے والدین اور موززین شہر نے بھی شرکت کی جبکہ مقتدر حلقوں کی جانب سے کئرز ہیون سکول انتظامیہ کی اس کاوش کو خوبصرہا گیا رہیمیہ خان نیجی سکول کی سالانہ رزلٹ کی تقریب پوزیشن ہولڈر بچوں میں تہائف اور شیلز تقسیم ننہے بچوں نے سکافتی لباس سے ابتن کر کے سکافتی جھوم اور مختلف ٹیبلو پیش کر کے حاصلین محفل سے خوبداد وصول کی تعلیم کے بوشتہ لے دبے بچوں کو نکال لیں اور ان کی تعلیم سرگرمیوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے دینالج سکول سسٹم کی جانب سے سالانہ رزلٹ کی شاندار تقریب نیجی میریج حال میں سجائی گئی جس میں بچوں نے مختلف ٹیبلو پیش کر کے شرکہ سے خوبداد وصول کی تقریب میں محمد دین جوہر آزم شبیر عمیر مدسر سمیت پرائیویر سکولز کے سبراہان اور والدین کی بڑی تعداد شرکت کی تقریب میں پوزیشن ہولڈر بچوں میں شیلز اور انعما تقسیم کیے گئے جبکہ رنگہ رنگ پروگرام سجانے اور بچوں کو بہترین تعلیم دینے پر سکول سازہ کی بھی حوصلہ آزائی کرتے ہوئے شیلز تقسیم کی گئی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل دینالج سکول سسٹم چودی تنویر نکال کے سکول کے ہر بچے پر بھرپور انداز میں محنت کی گئی ہے جو سب کے سامنے ہیں والدین بچوں پر توجہ دے ایک سانکھر کے قریب روتیانی میں چودری سناور جٹ اور سکول کی ہیڈری میسز سے موقف لیتے ہوئے کہا ہے کہ سکول کے اندر ایسی کوئی زمین پر قبضہ نہیں ہو رہا ہے اور کل جو بچے احتجاج میں دکھائے گئے ہیں وہ ہمارے سکول کے بچے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے سکول میں صرف لڑکی آتعلیم حاصل کرتی ہیں مزید چودری سناور جٹ نے کہا ہے کہ اس سکول کو زمین میں ڈونیٹ کی ہے میرے پاس پلات کے کاغذ مجود ہیں کچھ لوگ زبردستی سکول کے پلات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں میں ایس ایس پی سانگر اور آئی جی سیند ایڈوکیشن کے وزیر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قبضہ مافیا خلاف قانون کاروائی کی جائے مزید دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں مجھو نارو چودری سناور جٹا مہتے ہو زمیندار ہیں مجھو جی تیٹ سوگر زمینہ اہی جو کو پلاتا سومو گورنمنٹ کے دونیٹ کے ہوا پانچو خرید کرے جہاں میں میڈل ہے سکول تھا لائکرا میڈل سکول آئیں انہیں کہاں پو جے کو بہی ہے چاہتے ہیں شہر پسند پہی کبضہ دا کانا پھلان دا کانا پہی دنوں ہی موہت آؤں شو کبضہ کانس وہ تو دونیٹ کے ہوا موہت 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 تو آؤں کبضہ ہو گیا کبضہ ہی دا کانا شہر پسند ان جگہ مو pew کبضہ کبضہ با motions سرپا استی ایس سکول موکم بودھو ایس سکول موکم بودھو کوڑس موکم لوشیر اگر کسی کے یوز میں نہیں ہے تو وہ مالک اپنی پرا پڑی ہے وہ اس میں کچھ بھی بنا سکتا ہے ایک دوست کو سکول کو ڈونٹ کیا ہوا ہے اور دوسرا دوسرے لوگ جو پرسنل پراپٹی کو جو سیاسی ایشو بنا رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے وہ ہمارے بھی دوستیں ہم نے جہاں تک یہ بات سنی ہے کہ ان لوگوں نے کوئی زیادہ بتتمیزی کی ہے بطلب چودر صاحب کے چودر صاحب ہمارے یہاں کے موزد ہیں محترم ہیں اور ان کو اسی بات نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ بیٹھ جاتے ہیں گاؤں میں اور بھی لوگ رہتے ہیں طریقے سے بات ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر یہ جو بدماشی قسم کی بات اور یہ لوفر ٹائپ کی بات کسی کو دھمکانا اپنی پراپٹی پر زبردستی یہ کرنا اس بات کے مذہمت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بندہ حق پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی مدد اور اس کی امائیت جاری رکھیں گے انشاءاللہ مینچن آباز سے ہماری رپورٹر عبد الرحمان گروہ چیخ کی رپورٹ کے مطابق تھانا گھمن پور کے علاقہ دولت پور کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں دو خطناک اشتہاری ڈاکو حلاق ہو گئے جبکہ ان کے دیگر ساتھیں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے حلاق ہونے والے ڈاکو وسیع موار شفقت سامول قتل اقدام قتل ڈکیتی رہ سنی اور متعدد سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے ڈاکو نے کچھ عرصہ قبل پولیس ملازم اور اس کے بیٹے کو درانے ڈکیتی فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا تھا ڈاکو کی لاشے پوسٹ مانٹرم کے لیے ڈسٹرک کا سبتار منقل کر دی گئی ہیں گھمن پور پولیس کے مطابق پولیس مقابلے کا مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے ٹنڈو جام کیسر خان مریقی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو جام تحریک اللہ بیک پاکستان کی جامیب سے شہید ممتاز قاضری کو خراج اکیتت پیش کیا اور تاجدار ختم انبور کے خلاف چیف جسٹس کے دیئے ہوئے ریمارکس کے خلاف علماء علیہ سنت والجماعت کے صدر پروفیسر حافظ نظیر احمد علامہ موین سرانی حافظ اطاع اللہ جمعیت علماء اسلام کے حافظ سعید احمد تالپور جماعت اسلامی کے کانسلر تاہر بھائی تحریک اللہ بیک ٹنڈو علیہ آر کے امیر عبدالجبار رزوی تحریک اللہ بیک ٹنڈو جام کے ٹکٹ ہولڈر اکٹر وقا ستاری اور رہنما محمد حسین سمیر سینکرو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالاکن چوک سے نیشنل پریس کلاب تک ریلی نکال لی اور تجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین شہید منتاز قادری کے حق میں اور چیف زچس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نعرے بازی کی رہنماوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا شہید منتاز قادری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاق اور جہانم واصل کر کے اپنی آخر سمار دی شہید منتاز قادری کو نتیز فروری کو پھانسی دی گئی تھی اور شاید منتاز قادری ہمارے دلوں میں ہر وقت زندہ ہے اور انہوں نے کہا کہ چیف زچس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے تاج تارے ختم انبوت کے خلاف ریمارکس دینے کے سختلف لفظوں میں مضامت کرتے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک لفظ کی بھی غصہ ہی سننے کے لیے تیار رہی ہیں چیف زچس سن لیں کہ یہ سب لوگ اپنے ذاتی مفات کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق ہیں جو ختم انبوت کے لیے اپنی جانیں بھی دے سکتے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلنے والوں کو لگام ڈالی جائے ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد آفس میں شجرکاری موسم بہار کا بقائد افتتاح کر دیا گیا شجرکاری محمد کا افتتاح ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن سادیا مہر نے ریبن کارٹ کر کیا آفس کے لان میں عام کا درخت بھی لگایا اس موقع پر ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد میاں ریاض احمد سمیت دیگر زراد کے افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی ڈیریکٹر ریاض احمد کے مطابق روان سال محکمہ زراد کے زرے تمام زلہ میں بیس ہزار درخت لگائے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن نے کہا ہے کہ درخت لگانا صدقہ اجاریہ ہے ماحول کو سرسبز و شہدہ بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنے حصے کا پودا ضرور لگانا چاہیے شامی کہتے ہیں بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رزوان اولا کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایچ کیو سبتال بھکر میں افسر شاہی اپنے عروض پر عوام دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ڈی ایچ کیو سبتال بھکر ایم ایس ملک ندیم سیال اور بلڈنگ کے نام نے ہاتھ ڈی ایچ کیو سبتال ایکس رے روم ڈاکٹر رامی رزا اور ڈاکٹر طاہر اس سب خان کے کمروں کی چھتوں سے گندہ پانی ٹبک نے لگا چھت کی سیلنگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ناکس ٹائل کے استعمال لیبورٹری کے کمرے کا کام نامکمل ڈی ایچ کیو ایم ایس ایکس این بلڈنگ اور ایس ڈی ایو بلڈنگ کی ملی بھکت سے کام کے بل ایڈوانس کر دیے گئے ہیں ڈی ایچ کیو سبتال میں ایسے کئی ناکس کام کیے گئے جس کے کروڑوں روپے کے ٹینڈر ہوئے جس میں سبتال کی چار دیواری اور اندر کی نیو بلڈنگ میں ناکس مٹیریل استعمال کیا گیا ایم ایس کی نائلی کی انتہا کے انہوں نے جنرل ڈیوٹی کے نام پر درجہ چہارم کی ملازمین کو گریر سولان کی پوسٹ پر کام پر بٹھایا ہوا ہے ڈینٹل ڈیپارمنٹ میں اطلاعات کے مطابق کار ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہے لیکن اکثر وہاں دو ہی ڈاکٹروں کو دیکھا گیا ہے باقی ڈاکٹر صاحبان اپنی حاضرین تک لگانے نہیں آتے اکثر وہاں ڈاکٹر سے نیچے والا عملہ کام کرتے دکھا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ واٹ میں اگر کوئی مریض داخل ہے تو اس کو ڈریپ لگی ہوئی ہے اور ڈریپ ختم ہونے پر دس دفعہ سٹاف کو بلوانا پڑتا ہے کہ مریض کی ڈریپ نکال دیں شہریوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اس پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ٹنڈو جام کیسر خان مری کی ارپورٹ کی مطابق ٹنڈو جام پولیس کی کامیاب کاروائی دو جوابدار گرفتار پانچ پانچ لیٹر کچھی شراب برامرد ایس ایس پی حیدر آباد امجد احمد شیخ اور باراف سران صاحبان کی طرف سے جاری کی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ڈی ایس پی محمد یعکوب کی سربراہی میں ایس ایچ او محمد اسمان شہر اے ایس اائی جماع خان ملا اور اپنے سٹاف کے ہمراہ کامیاب کاروائی کی دران پٹرولنگ مخفیتہ پر ٹنڈو جام سے لگاری مولی جانے والا لنک شور تالپور ریلوے پاٹک پر کاروائی کی اور جوابدار باسط علی والد مناور علی مغل اور جوابدار ساجد علی والد مناور علی مغل کو پانچ پانچ لیٹر کچھی شراب سمیت گرتار کر لیا اور ٹنڈو جام پولیس نے جوابداروں کے خلاف کیس داخل کر دیا ٹنڈو جام پولیس کا منشات اور دیگر سماجی براہیوں میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائیوں کو سسا تیزی سے جاری ہے ماہ رمضان کیامت کے ساتھ ہی فراڈیوں کی گروس ارگرم ایسا ہی ایک واقعہ سامنے آیا جب ملک کامران نامی شخص نے فیس بک پر ایک ایڈ چلایا جس کا موضوع مشہور اور معروف ایپ ٹک ٹاک پر لائک اور فالوس دینا تھا سادہ رو لوگوں نے ملک کامران نامی فراڈی انسان سے رابطہ کیا اور اس نے ایمکی اسٹوڈیو کے نام سے اپنے کاروبار کا تعارف کروایا سادہ رو لوگوں کو چودہ ہزار کیے وز ٹک ٹاک مونیٹائزیشن اور ڈالر کمانے کا لالش دے کر چودہ ہزار بزریہ جس کیش لے لیے اس کے بعد دو تین دن ٹال مطول سے کام لیتا رہا جب وکٹم نے اپنے پیسوں کے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ گارم گلوچ کی اور دھمکیاں دی کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے حوام الناس کی انصاف کی اپیل ایسے فراڈ قسم کے انسانوں کے ساتھ سخت سے سخت کاروائی کا مطالبہ موسیقی